قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے جس کے ہاتھ میں قرآن ہو زبان پر اللہ کا کلام ہو نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے بے انتہا محبت کرنے والا صرف میرا اللہ ہے اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا وہ ماف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو کیونکہ یہ انسان کی گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا تونہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لئے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹکھنے سوچ جاتے اور آج کی امت نہ سوتی ہے کہ آنکھیں سوچ جاتی ہیں اللہ میں فرماتا ہے میرا ہو کر تو دیکھ ہر کسی کو تیرہ نہ بنا دوں تو کہنا اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات تجارت ہو یا محبت راز و نیاز ہو یا لیکن انسان کو یہ بات جلدی سے کہاں سمجھنے آتی ہے جس نے سکھ میں شگر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو رازی کرنے کے بجائے لوگوں کو رازی کرنے میں لگ جاتا ہے کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کر دی جیسے قرآن پاک کرتا ہے مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا محسوس ہونے لگے